ایک چیز اس کو ذہن نشین فرما لیں ایک دو چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں یہ بہت خورا فات کی ہیں ابتن ملنا جانتے ہیں نا ابتن کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں بٹنا ملنا ابتن بٹنا بٹنا جو بھی کچھ کہیں مرد بیٹھ جاتا بنیان بھی اتار کے نیکر میں مردود کہیں گا نیکر پہن کے بیٹھا ہوا ہے اور پورے خاندان کے لڑکیاں آ کر کے وہ مل رہی اس کے جو بھی ہے وہ پیلا حرام حرام ہے یہ زائد سے بات ہے دوسری لڑکیوں کے اور اگر میں نے ایک جگہ کہا کہ حرام ہیں کہنے لگے کہ لڑکیوں سے ملوانا حرام ہے میں نے کہا ہاں بالکل حرام ہے ان سے ملوانا میں نے کہا اگر کسی کو ملوانا ہو تو اپنے خاندان کے پانچے بوڑے ہی کھٹے کریں ان بوڑوں سے ملوانا پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال گیا گئے اگر عام بوڑے لاکے دے دیں پانچ بوڑے کے یہ ملے گئے تجھے وہ کہے گا جزاک اللہ مجھے نہیں ملوانا پتہ لگا کہ اصل محسن ملوانا تھا یا کچھ اور تھا بولیے کچھ اور تھا ملوانا یہ سب تو بہانے بازی تھی اصل کچھ اور تھا اس لئے بتا لگا کہ یہ عمل غلط ہے شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہے اگر ملوانا ہے تو وہی طریقہ ساٹھ سال کے پانچ بوڑے لا دو وہ مل دیں اس کے اگر کسی کو ملوانا ہے تو ان سے ملوانا ہے بس لیکن لڑکیوں سے ہاتھ کچھ نہ کریں اچھا لڑکی کے لیے بھی یہی مانگلہ لڑکی کے لیے بھی ہوتا ہے کہتے ہیں مالیوں بٹھا دو لڑکی کو ایک لفظ چلتا ہے ہمارے میں مالیوں بٹھا دو یعنی ایک کمرے میں بٹھا دو ویسے تو وہ گھومتی پیونی پورے گھنٹہ گر اور ساری جگہ اوپر اور شادی سے تین دن پہلے مالیوں بٹھا دی اب اس میں نہ وہ نماز پڑھے دی نہ کچھ کرنی وہیں کمرے میں بیٹھی رہی گی یہ بھی بینہ وجہ کی رسم ہے اور وہاں پہ اس کے یہ ملہ جا رہا ہے دنیا بر کی چیز ہے اب وہاں پہ وہ یہ کہے کہ چلو ہم تو لڑکیوں سے ملوانے ہیں ہم تو لڑکوں سے نہیں ملوانے ہیں تو وہاں پہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے بھی تو لڑکیوں کے ستر تک کیوں ماخ نہیں کیا شریعت نے ہاتھ پہ مل دیا پیر پر نیچے نیچے مل دیا اب کاری یہی تک تو رہتا نہیں معاملہ لڑکیاں جب مل دیئے ایک دوسرے کے تو وہ ستر کے حصوں کے اوپر بھی پہنچ جاتا ہے معاملہ تو وہاں پہ تو لڑکیوں کا لڑکیوں کے ہاتھ لنانا بھی ناجائز ہے وہاں بھی غلط بات آگئی اس لیے بھٹنا ہو یا خوبٹن ہو یا بھٹنا ہو جو بھی کچھ ہو یہ آپر یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے ناجائز ہے اس کی شریعت نہیں